ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھٹک گئے ہیں یہ جیسے ہی آپ کہتے ہیں تو سج کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اس کتاب کی فلوسفی یہ کہتی ہے یہ کتاب دنیا میں جب تک رہے گی تب تک امن چین نہیں رہے گا چالت بھی اپنے گھر سے کام پہ جا رہے تھے وہ آدمی کی اس فلوسفی کو ہم جاننا نہیں چاہتے کیونکہ اس میں زیادہ سمیں لگے گا ہمیں تو جلدی جلدی کچھ کرنا ہے ماروتی ایٹھ ہنڈڈ سے فراری لینے ہی ہم کو تو ہم کو تو چار کمرے کا مکان آٹھ کمرے میں کرنا ہے ہم کو جھونٹ سچ بول کے بس پیسہ کما کر کے رہنا ہے یہ پیسہ آپ کو بچا نہیں سکتا ہلو ہلو جائے ہند وندے ماترم دوستو آج اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا اگر آپ سو رہے ہو تو جاگ جاؤ اگر جاگ رہے ہو تو ایلرٹ ہو جاؤ لیکن یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت زرے لوگ بلتے ہیں ہم نفرت کی سوچ نہیں لا سکتے آپ کو نفرت کی سوچ نہیں لانی ہے آپ کو ایک صحیح سوچ لانی ہے ہم یہاں پر کسی سے نفرت کرنا نہیں سکھا رہے ہیں نہ ہی آپ کو کرنی چاہیے لیکن سچ بولنے کی آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے لیکن سچ کیسے بولنا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہمیں کون بتاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں ان کا اپنا نام ہے بہت سرے لوگوں نے ان کے ویڈیو دیکھے پھر ان کو اگنور کر دیا اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ایکس مسلی مومنٹ چل رہا ہے جو ایکس مسلی مومنٹ ہے وہ کیا ہے کیوں یہ چل رہا ہے کیا وہ چلنا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو جاننے کو ملیں گی اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے ویڈیو کے اینڈ میں میں اپنے ویو ضرور بتاؤں گا تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آچار چالت بھی اپنے گھر سے کام پہ جا رہے تھے وہ آدمی کی اس فلوسفی کو ہم جاننا نہیں چاہتے کیونکہ اس میں زیادہ سمیں لگے گا ہمیں تو جلدی جلدی کچھ کرنا ہے ماروتی 800 سے فراری لینے ہم کو ہم کو تو چار کمرے کا مکان آٹھ کمرے میں کرنا ہے ہم کو جھونٹ سچ بول کے بس پیسہ کما کر کے رہنا ہے یہ پیسہ آپ کو بچا نہیں سکتا کہیں دنیا میں کوئی پیسہ کسی کو نہیں بتا رہا اس لئے ہم آج بھی تو آج بھی ہم یہ بار بار کہتے ہیں میں نے ابھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی کہا کہ یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں اسلام ایجی ریلیجن او پیس کہاں پڑھا تھا کس نے بتایا تھا مجھے نام تو بتاؤ اس مولوی کا کہاں سنا آپ نے اسلام ایجی ریلیجن او پیس آپ جھوٹے ہیں ہم جھوٹے ہیں ہم کنزور اور ڈر پوک ہیں انہوں نے سچ بولا پہلے بھی سچ بولا اور آج بھی سچ بولتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایجی ریلیجن او پیس اس پیلنگ آپ نے غلص سمجھ لیا ہے اور میں تکچوں پہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی ایک شبد بھی میرے موہ سے کوئی ایسا نکلے ہو سکتا ہے کہ ہیومن ایرر تو ہو سکتی ہے چھے سو بتیس میں اسلام اس ایجی ریلیجن او پیس کے جو مسیحہ تھے وہ انتخال فرما گئے ہیں پروفٹ محمد صاحب جی جو کہ بہت کچھ لوگ بھڑک جاتے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی ہو گئی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا کیونکہ ان کی شانی نہیں تھی پروفٹ محمد صاحب عدب کے ساتھ تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ صاحب ہم نے بھڑکایا ہم بھڑکاتے نہیں ہیں پروفٹ محمد صاحب کی جو شادیاں ہوئیں ڈرئیے مت اس میں سے ان کی جو اولاد تھے وہ صرف ایک ہی تھی پہلی پتنی جو تھی ان کی ان سے ان کی جب شادی ہوئی تو انہی سے ایک ان کو سپتری پیدا ہوئی ہے یہاں سے بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام is a religion of peace 632 میں کیا تھا اس کے بعد کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے تو یہ سر تن سے جدہ کی جو بیماری آج آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے ادھے پور کی گھٹنا نے بتایا کہ سر تن سے جدہ کیوں کر رہے ہیں اگر آپ اس کو جانتے تو آپ کو تاجب نہیں ہوتا کیونکہ مجھے بالکل بھی تاجب نہیں پروفٹ محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ بیوی ان کے شوہر ان کے پتی ان کے حزبن امام علی جب وہ مزدد میں فجر کی نماز کہتے ہیں صبح ساڑھے چار بجے کی نماز پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اس میں صبح صبح جو ساڑھے چار بجے پہلی نماز ازان دی جاتی ہے اسے فجر کہتے ہیں جب امام علی صبح کی نماز پڑھنے مزدد میں گئے اسی مزدد میں جہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے وہی برابر میں ایک آدمی بھی تھا اتفاق سے وہ رسس و بی جے پی کا نہیں تھا بلکل بھی نہیں تھا کوئی دور دور تک نہیں تھا اس دور میں بھی نہیں تھا یہ میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ کہیں کنفیوز نہ ہوں مزدد میں جہاں بتایا جا رہا ہے مزدد میں اللہ رہتے ہیں اس مزدد میں پروفیٹ محمد کے دماد کا قتل ایک مسلمان نے کیا تلوار سے ان کے دماد کا سر تن سے جدہ ہم نے نہیں کیا انہی کے رشتہ داروں نے کیا ان کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی گئی ہے اور آگ لگا کر کے دروازوں کے نیچے ان کو زندہ چلا دیا ان کے بچے یعنی ہی پروفیٹ محمد صاحب کے نواسے یعنی فاطمہ اور علی کے بچے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا حسن اور دوسرے کا نام تھا حسین دونوں بچوں کو مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں کلمہ پڑھ کے گلا کٹا آپ کہہ رہے ہیں اسلام is a religion of peace تو یہ تن سر سے جو جدہ ہو رہا ہے یہ تبکی پرمپرہ ہے اس لئے امام علی جن کو مارا ان کے ماننے والے انہیں آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں زندہ قومیں ایسے ہی ہوتی ہیں ہم کو اگر شترو بھی کوئی جسے آپ مانتے ہیں یا ہے اگر اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے تو اس سے آپ کو نصیحت لینی چاہیے آج اس گھٹنا کو ایک لمبا سمیں ہو گیا ساتھ آٹھ سو سال سے اوپر ہو گئے لیکن آج بھی اس دیش کے اور دنیا کے شیعہ جو امام کو امام علی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں آج بھی محرم کا دن آتا ہے تو وہ سینے کو اپنے پٹک پٹک کے یا حسین ہم نہ ہوئے حسین اگر ہم ہوتے تو تم کو یہ مار نہیں پاتے وہ آج بھی اس قتل کو پچھلے ساتھ آٹھ سو سال سے محرم کے مادم سے زندہ رکھتے ہیں کہ ہمارے امام کو کس نے مارا اور آپ تو انیس سو سیتالیس کی گھٹنا کو بھول کر کے جنہوں نے قتل کیا ان کے ساتھ آپ بھائی چارہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ غلطی آپ کی ہے یہ ہماری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھٹک گئے ہیں یہ جیسے ہی آپ کہتے ہیں تو سچ کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اس کتاب کی فلوسفی یہ کہتی ہے یہ کتاب دنیا میں جب تک رہے گی تب تک امن چین نہیں رہے گا کیا ایران میں ایراک میں بی جے پی اور آر ایس ایس کراری تھی دس سال سے ید کیا سیریا لیبیا یہ سب اسلامی دیش تھے یہ سارے دیش کنورٹ ہوئے ہیں آپ کا نمبر ہے اور آپ اس ید کو لڑنا نہیں چاہتے جو سمپن ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے بھاگ جائیں امریکہ چلے جائیں آسٹیلیا چلے جائیں جرمنی چلے جائیں لیکن ایک سو پیتیس کروڑ میں سے سو کروڑ لوگ نہیں کہیں بھاگ سکتے جن کو یہاں رہنا ہے ان کو لڑنا ہی پڑے گا اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سمسیا سے بھاگ جانا کوئی حل ہے تو میں آپ کو وشواس کے ساتھ کہتا ہوں سمسیا کا سامادھان اور سامنا کرنے سے اس کا حل ہوگا بھاگنے سے نہیں ہوگا اور یہ جو جھوٹ ہے گنگا جمنا تہزیب گنگا بھی ہماری جمنا بھی ہماری تہزیب کس کی ہم چلا رہے ہیں یہ سارے شطروں نے بنائے نریٹیف جو آپ نے چلائے کیونکہ آپ نے کہا پرتکار کرنے سے اچھا ہے کوئی دوستی کا راستہ ڈونو اور ہم بڑی زور زور سے کہتے ہیں صدیوں سے ہمارا بھائی چارہ تھا اور آج کل تو پولٹیکل اس جھگڑے میں کچھ لوگ وہ بھی سناتن ہی ہیں پارٹی ان کی چلی کچھ لوگ سناتن سے زیادہ بڑی اپنی پارٹی سمجھتے ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں یہ آگئے ہیں دوہزار چودہ سے تب سے دیش کا ماحول خراب ہو گیا اس سے پہلے تو دودھ کی ندیاں بہرہی تھی ہر گلی میں سونے کی سڑکیں تھی یہ آگئے ہیں اس کی وجہ سے سمسیہ ہو گئی ہے اور اتنا بھائی چارہ تھا ہمارے اندر لیکن پوچھو دوہزار چودہ سے پہلے بھارت کے گرہ منترالے کی ریپورٹ نکال کے دیکھو تین ہزار نو سو ہندو مسلم دنگے ان کے دور میں ہوئے ہیں جو کہہ رہے تھے بھائی چارہ تھا اس لئے آج کم سے کم آپ جیسے پربد لوگوں کے بیچ میں بولنے کے بعد یہ احساس تو ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل گیا اور آپ اور پتا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ پتا چلا کہ اس بھائی چارے میں بھائی کون ہے اور چارہ کون ہے تو سن لیا آپ نے پشپیندر جی کو کیا انہوں نے کہا کچھ سمجھ میں آیا جو ہندوؤں کی مسلمان بننے کی جو پرکریہ ہے اس میں ہندوؤں کو سب سے پہلے سیکولر بنایا جاتا ہے میں آپ کو ڈائریکٹ بتاتا ہوں اور ایک اور چیز بتاؤں گا بہت ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی پرکریہ ہے اس میں سب سے پہلی جو پرکریہ ہے آپ کو سیکولر بنانا آپ کو اپنے جو بھی آپ سناتن کے چیزیں ہیں ان کے پرتی گھرنا آپ کے من میں پیدا کرنا اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سے سنا ہے میں خود بھی اس کا وکٹیم رہ چکا ہوں میں خود بھی اس کا وکٹیم رہ چکا ہوں سیکولر باد کی جو حد ہوتی ہے جب مطلب مسلمان بننے کی پرگریہ سے تھوڑا سب پہلے ہی پتہ نہیں کہاں سے چینج ہوا مائنڈ اور پتہ چلنے لگا کہ نہیں بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے یہ بات ہے سن 2005 کی دیوالی کا ٹائم تھا ڈلی کی سروجنی نگر مارکٹ آپ سرچ کیجئے سلسلے وار روپ سے بم دھماکے ہوئے تھے اور اس مارکٹ میں سنجن نگر مارکٹ میں بم دھماک ہوا تھا اور اس کی جو ذمہ داری لی تھی پاکستان کے جو آتنگ کی سنگٹ نے لس کرے تیو اس نے لی تھی اور اس سے میرے بڑے گھرے تار جڑے ہو ہیں اس بم بلاس سے میں نے آپ کو پندرہ سولہ سال ہو گئے ہاں لگ ہو اس چیز کو پتہ کرتے 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 ہوئے اور وہ جو گھڑنا دھی نا اس گھڑنا نے اندر تک جھوڑ دیا تھا اور من میں question اٹھا کہ کیا کبھی اید کے موقع پر کسی ہندو نے بم بلاسٹ کرائے کیا ایسا کوئی ہندو وں کا گھروپ بنا ہوا ہے جو اید کے موقع پر دنیا میں ہندوستان کا جو ہندو ہے کیا پاکستان میں جا کر اید کے موقع پر ایسا کچھ کرتا ہے کیا کسی ہندو سنگٹھن نے اس کی ذمہ باری لی لیکن یہاں پر جو 2005 میں بم بلاسٹ ہوئے تھے کانگریس کی سرکار تھی اس وقت ویجی بھی نہیں تھی ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام پریزیڈنٹ تھے ہندو ستان کے لیکن اس کے بابجود بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی آج یہ کہا جاتا ہے جیسے کی پشپندر جی نے بلکل صحیح کہا یہ کہا جاتا دو جار شہودہ کے بات سے بھئی نفرت فیل رہے فیلا رہے ہیں نہیں اس سے پہلے بہت جیزیں ہوتی تھی دو جار شہودہ سے تو کنٹرول ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ جو تائم ہے سب سے پہلے سیکھولر بنایا جاتا جا کر نائے کہ پیس ٹی وی پہ جو چیزیں آتی رہی نا وہاں پر یہی چیز کرائی جاتی تھی کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ریلیجن کے برطی جو ہے نفرت سکھانی ہے اور اس کے لیے آج ایسے چینل ہے بھیم راؤ امیڈکر کا نام لیتے ہیں لیکن بھیم راؤ امیڈکر کو بدنام کرتے ہیں یہ کوئی دھارمی کر برائی نہیں تھی اور جس منو سمریتی کو جلایا گیا تھا بھیم راؤ بیٹ کر کے دوارہ وہ منو سمریتی تھی جو کی بکش تھی جو کی ملاوٹی تھی اور بلکل ٹھیک کیا تھا جو یہ چلاکی کرتے ہیں اور کتابوں میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جو بشد منو سمریتی ہے اس کے ساتھ چھڑخانی ہو ہی نہیں سکتی اور جو یہ کہتے ہیں کتاب کتاب میں آپ دماغ لگاتے ہو کیونکہ قرآن کے ساتھ چھڑخانی نہیں کری کسی بھی مسلم نے آج تک یہ کلیم نہیں کرا کہ قرآن کے ساتھ کسی ہندو نے چھڑخانی کری کبھی نہیں کلیم کرا جب ہندو سنگٹھن سنگٹھن وہ یہ کلیم ضرور کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں چھڑخانی ہوئی ہے لیکن اسلامی وں 5-6 سلوک کے بعد 7-8 اپنا سلوک جوڑ دیا ایسا کیا گیا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے دودھ دہیں گھی کی بات چل رہی ہے بیچ میں ماس گھوسا دیا اور یہ میں اپنے ویڈیو میں پروف بھی کیا ہوئی لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ سناثن دھر میں کتابوں سے نہیں چل اس لئے میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہوگا جس نے پورے وید پڑے ہوں لیکن پھر بھی سنات نہیں ہے کوئی بھی بندہ ہوگا کوئی بھی پرسن جس نے کتابیں نہیں پڑی ہیں لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو پریکٹیس کر رہا ہے آج اگر آپ پنڈیت کو بھی دیکھ لو اس نے بھی وید نہیں پڑے ہوں گے اس بھی صرف پوزہ کی پرکریہ ہی پتا ہوگی کہ پوزہ کیسے کروانی ہے شادی کیسے کروانی بس اتنا سا کنورزن کراتے ہیں دوسری چیزوں میں جے بھیم جے میم اسی کا ایک روپ ہے آپ میری جیانتی ہوتی ہے جب رام نم ہوتی ہے جب درگا پوزہ ہوتی ہے تب ہی دنگ بھڑکتے ہیں تب ہی پتھر باجی ہوتی ہے لیکن جب تاجیہ نکلتا ہے جب اید ہوتی ہے تب کبھی کچھ ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہم سنات نی تو بہت خوش ہوتے تاجیہ نکلتا ہے تو اور جیسے ابھی پوشپیندر نے بھی بتایا انہوں نے بتایا کہ جو سیا اور سنی کے بیچ کی جو لڑائی ہے مطلب یہ خود اپنے نہیں ہوئے یہ خود اپنوں کے نہیں ہوئے یہ ہمارے ہوں گے مسلمان بورے نہیں ہیں کتاب میں problem ہے بھوک میں problem ہے اس ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاگرکتا یا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک جو چلا ہو ہے آج کل اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے جتنے بھی لوگ جو ہیں ایکس مسلم مومنٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اس مومنٹ کو بہت تیجی سے چلانا پڑے گا اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اسلام کی کمیاں ہیں باقی سب ٹھیک ہیں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں جو بھی سماج میں ایسی چیزیں ہیں جس سے انسانیت کے اوپر رسک ہے انسانیت کے اوپر خطرہ ہے ان سب چیزوں کو ہمیں target کرنا ہے سناتن دھرم کی بات میں اس لئے کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ہارڈ ڈ فاسٹ چیز ہے ہی نہیں اگر ہماری کتاب میں کچھ گلت بھی لکھا ہوگا نا کوئی بھی جو جتنے بھی گرو ہیں جتنے بھی بھاو ہیں یہ کبھی بھی یہ نہیں بولیں گے کہ ہاں یہ غلط چیز کو نہیں ہٹانا ہے یہ ہمارے کسی پیغمبر نے لکھی ہے ہمارا کوئی گرو ایسا چیز نہیں بولے گا کبھی بولے جو صحیح چیز تمہارے تو صدی پرثہ پھلانا پرثہ صدی پرثہ کبھی بھوک سے کبھی بھی authenticate نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کسی نے جیسے کی ملابت تو ہوئی ہے چھیڑ خانی تو کری ہے ہمارے پاس پرمان ہے اس چیز کے آپ کے پاس پرمان نہیں ہو اس کے اور اسلام کوئی نہیں کہتا کہ ہماری قرآن میں ملابت ہے لیکن سناتن والے کہتے ہیں کہ ہماری جو کتابیں ہیں ان میں ملابت ہے اور ہمارے پاس پرمان ہے ہمارے پاس پروف ہے رمائن میں اتنی چلکی سے جوڑ دیا گیا کہ سناتنیوں کو پتہ بھی نہیں چلا اتنی چلا کی سے انہوں نے ایسے سلوک اس میں ڈال دیا ہیں اتر کانڈ تھا ہی نہیں آپ منوج متصر جی کا ویڈیو بھی دیکھو آپ کمار وزباس جی نے کافی پہلے بنایا تھا کافی اچھے اس میں انہوں نے تکتھے بھی دیئے تھے اس کو آپ سنو اس میں کتنی کلیرلی انہیں بتایا ہو ہے کہ رامائن بالمکی نے ید کانڈ پہ سماب کر دی تھی لیکن ان لوگوں نے بدنام کرنے کے لئے جان بھوج کے جوڑا ایسی چیزیں کرتے ہیں یہ لوگ لیکن سناتنی کو اس کو پتا نہیں ہے کیوں خود کی بکس نہیں پڑتے ہیں اور میں نہیں بھوڑو پڑھنی چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں پڑھنی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں moral education ہر سناتنی کو ہونی چاہیے سناتنی کو یہ پتا ہونا چاہیے سناتن دھرم کیا ہے اس کو مورتی بنا بھے پوچ نا ہے وہ آپ کی اپنی personal چوائز ہے کون سے کپڑے بین ہے وہ آپ کی personal choice ہے کیسے رہنا ہے وہ آپ کی personal choice ہے لیکن آپ کو صحیح ہے اس کے ساتھ رہنا ہے کیا غلط ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے یہ سنات دھرم ہے اس کے ساتھ دوستو ویڈیو سم امید کرتا ہوں اپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شرور کی شیئر کی ایسی ویڈیو چینل پر لے کے آتا رہوں گا ملوں گا نیچ ویڈیو میں تب تک دوستو چین ماترم